امام صدر حسین بیمار ہو گئے تو حضرت فاطمہ نے منت مانگی یا اللہ میرے بچوں کو شفا دے میں تین روزے رکھوں گی اللہ تبارک و تعالی نے بچوں کو شفا آتا فرما دی اور میں سمجھتا ہوں یہ کربلا کی ٹریلنگ تھی روزے رکھے بچوں نے کس نے روزے رکھے بچوں نے کس نے سات آٹھ سال کی عمریں بچوں کی حضرت علی فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا میرے بچے بھی روزے سے ہے تو میں کہیں سے تھوڑے سے جہوں لائیا یہ شہدادے ہیں کائنات کے سب سے بڑے فرماتے ہیں میں نے بی بی پاک کو دیئے تو سجدہ پاک نے جہوں پیسے روٹیاں پکائیں اور جب این افتاری کے وقت کھانا سامنے آیا تو دروازے پہ بھکاری آیا این اس بڑا بینیاز ہے اللہ عجیب رنگ ہے مالک کا این افتاری کا وقت جب آدمی کہتا ہے کہ فٹا فٹ ہو جائے بھکاری دروازے پہ آیا اور اس نے صدا دی او میرے رسول کے گھر والوں کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی حضرت علی نے حضرت فاطمہ نے بچوں کی طرف دیکھا تو امام حسین چھوٹے تھے سب سے انہوں نے سب سے پہلے برطن اٹھائے کھانے والے اور کہنے لگے امام میں نہ دیکھا ہوں حضرت فاطمہ رشک کرنے لگیں مصطفیٰ کے نواز سے بار گئے اللہ فرماتے ہیں انہیں بڑی عشر ضرورت بھی ہو پھر بھی وہ دوسروں پہ سار کر دیتے ہیں وہ کھانا پھار امام حسین دے آئے پانی سے روزہ کھولا خجورے کھائی لیٹ گئے سویرے خجورے کھائی روزہ رکھ لیا شام ہوئی تو حضرت علی فرماتے ہیں میں پھر اگلے دن کے رونے کے لیے جون لائیا فاطمہ نے پیچھے روٹیاں پکائیں دو دنوں کی بھوک تھی پر مالک تو بڑا بین عاز ہے آزمانے پہ آیا تو اس رنگ میں ایل اس تاریخ کے وقت دروازے سے آواز نکلی اور مانگنے والے نے کہا کہ بھوکا بھی ہوں اور یتیم بھی یتیم ہوں حضرت فاطمہ کہنے نے کہ بیٹا دیر نہ کرنا یتیم کا پیٹ بڑھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے کھانا باہر چلا گیا پانی سے روزہ خجورے شہدادے ہیں شہدادے یہ دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں خجور پانی سے افستاری بھی سہری بھی سویرے پھر اٹھے روزہ رکھا تیسرا دن ہے تیسرا ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا بچہ ایک رات بھوکا ہو تو اماں سوتی نہیں اور میں کہا کرتا ہوں اماں فالج والی ہو نا فالج والی ماں فالج زدہ تو آدھی رات کو اس کا بیٹا جوان کا یہ تھوڑی بھوگ لگی ہوئی تھی تو اماں کو رینگ نہ بھی پڑے تو وہ رینگ کے بھی جاتی ہے روٹی پکاتی ہے کہتے ہیں میرا لال بھوکا نہ سو جائے اور مصطفیٰ کی بیٹی سے زیادہ بچوں سے کون پیار کر سکتا ہے اور تین دن کے بھوکے بچے تیسرا دن آیا بڑے عوصلے سے بی بی کہہ دیتی ہے کھا لیکن میرے بھائی کربلا ایسے نہیں سجتی یہ جو برگر کھا کے نراز ہونے والے بچے ہوتے ہیں یہ میدانوں میں نہیں نکل پاتے ان کے لیے مشکل ہوتا ہے حضرت فاطمہ نے حضرت علی نے ڈیوٹی کی ڈیوٹی اپنے بچوں کو تیار کیا کربلا کے لیے تیسرے دن جب رکھا صاحب نے کھانا تو بار سے بولنے والا بولا کہا میں مسکین ہوں لاچار ہوں گھر بھی کوئی نہیں کھانا بھی کوئی نہیں امام حسین پھر اٹھے تیسرے دن کا بکھانا دے دیا حضرت علی فرماتے ہیں میں بچے پکڑ کے مسجد لے کے گیا کہیں بھوک سے میرے لال گر نہ جائیں کہتے ہیں ہامتے کامتے تینوں شہزادے مسجد میں داخل جو ہوئے تو بس ہماری قیمت پڑ گئی مل پڑ گیا ہمارا کہتے ہیں مسجد میں قدم رکھا تو ایسے لگا جیسے نبی پاک ہمارا انتظار کر رہے ہیں فرماتے ہیں تیسرے دن کی مغرب پڑھنے گئے تو حضور نے تینوں باپ بیٹوں کو چہرے دیکھے فرمایا علی یہ جبریل کھڑے ہیں اور فرما رہے ہیں تیرے تین دن کا عمل خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا ہے